السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین ٹوپی کے مسئلے پر مجھے گفتگو کر دیئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں ٹوپی لگانا ضروری ہے اور جو ٹوپی لگائے بغیر نماز پڑھتا ہے اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہابی ہے اور یہ لہابی ہے اور نجانے کن کے نال قاباسوں سے نماز آجاتا ہے سلسل پہلے ایک آئے سامنے رکھیں اللہ نے اشارت فرمایا ہر مسجد کے وقت اے آدم کی اولاد تم لوگ زینت اختیار کرو اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ مسجد میں جتنی پلاسٹک کی ٹوپیاں ہیں اور خجور کے پتوں سے بنی ہی ٹوپیاں ہیں یہ کتنی میری کچھے لی ہوتی ہیں اور میل اور گندگی سے اٹی ہوتی ہیں آدمی عضو بنا کر کے جیسے ہی مسجد پہ داخل ہوتا ہے وہ ٹوپی وہاں سے اٹھا کر کے اپنے سر کے اوپر رکھ لیتا ہے بتائیے یہ اس آیت کے مطابق ہے اللہ نے تو فرمایا کہ زینت اختیار کرو اور تم نے وہ گندگی ٹوپی پلاسٹک کی یا اسی طریقے سے خجور کی اٹھا کر ایک اپنے سر کے اوپر رکھ لیتا ہے بتائیے کیا اس طریقے کی ٹوپیاں پہن کر کے آپ کسی شادی کی تقریب میں جا سکتے ہیں یا کسی ایسی تقریب میں جا سکتے ہیں جہاں پر معزز ہزارات موجود ہیں ظاہر ہے ایسی ٹوپیاں پہن کر آپ ان تقریبات میں نہیں جائیں اس لئے کہ یہ زینت نہیں اس لئے کہ ایک تو یہ عجیب و غریب قسم کی ٹوپیاں ہیں پلاسٹک کو ٹوپیاں اور اس طریقے سے خجور کے پتوں کی ٹوپیاں اور دوسرے میل کچھر سے اٹی ہوئی ہوتی ہیں تو میل کچھر سے اٹی ہوئی اس قسم کی واہیات ٹوپیاں یہ زینت کیسے ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہے تو نماز کے وقت زینت کروکنی ہے یہ پہلا سوال میرے یہ ہے اور دوسرے ایک حدیث ہے یہ بخری شریف کی روایت ہے کہ راب یہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ لیں فی سو بین باڑھے گئے اور مشتمل ہم بھی آپ نے اس کپڑے کو لپیٹ رکھا ہے اس سے آپ لپٹے ہوئے ہیں اور یہ نماز آپ انہیں سلمہ کی گھر میں پڑھ لیں اور اس ایک کپڑے کو اس طرح آپ نے پہن رکھا ہے کہ نیچے سے آپ نے لپیٹ لیا ہے اور اس کو کندے کے اوپر رکھ کر کے باندھ لیا ہے واز یہاں کارفہ ہی آلہ آتے تھے یعنی ایک ہی کپڑے میں آپ رکھتے ہوئے ہیں مشتمل ہم بھی اور کپڑے کے دونوں طرف کو اپنے کندھوں پر ڈال لیا ہے اگر دورانے نماز سر کا ڈھاکنا ضروری ہوتا تو کندھوں کے ساتھ سر کا بھی ذکر کیا جاتا ہے یعنی کندھا آپ نے ڈھک لیا تھا نیچ پورا بدل ڈھک لیا تھا آپ ایک کپڑے میں تھے اگر سر کا بھی ڈھکنا ضروری ہوتا تو کندھوں کے ساتھ سر کا بھی ذکر کیا جاتا ہے یہ سر کا ذکر نہ کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے جو ایک کپڑا پہن رکھا تھا اس کپڑے کو سر کے اوپر نہیں رکھا ہوتا اب اگر آپ توپی کو ضروری قرار دیتے ہیں یا اسی طریقے سے امامے کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمارے کوئی رہنوائی نہیں فرمائی ہے اور توپی اور اماما یہ اس ایک کپڑے سے زائد ایک چیز ہے اور حدیث میں اگر توپی اور اماما اماما کمان لیا جا توپی اور اماما یہ دوسری چیز ہے جو اس کپڑے سے بھی کلا لگے یہ دوسری دلیل ہے تیسری دلیل یہ ہے ابو دعوت کی روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ کسی بالغ عورت بالغ لڑکی کی نماز کو قبول نہیں کرتا بغیر دو پٹے کے یعنی اگر کسی عورت کا سر نہ ڈھکا ہوا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی آپ نے عورتوں کے بارے میں یہ سراحت فرما دی کہ ان کی نماز بغیر سر ڈھکے نہیں ہوتی اگر مردوں کے لیے بھی سر ڈھکنا ضروری ہوتا تو کوئی حدیث ضرور موجود ہوتی کہ آدمی کی مرد کی بھی نماز بغیر سر ڈھکے نہیں ہوتی ہے اس بات کا موجود نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کے دوران ٹو بھی پہننا یہ واجب یا سنت موکدہ وغیرہ نہیں ہے ایک اور روایت بلکہ تیسری روایت کہلیں کہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ایک ہی کپڑے میں تھی یعنی آخری نماز جو آتی ہوئی وہ ایک ہی کپڑے میں تھی ظاہر ہے کہ ایک ہی کپڑے کا تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے سر کو پر نہ تو آماما تھا اور نہ تو آپ کے سر کو پر کوئی دوپی تھی یہ تین حدیث ہیں اگر توپی نماز کے شرائط میں سے ہوتی تو اس تحباب کا پول صحیح نہ ہوتا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نماز کے دوران توپی پہننے کا حکم واجبی نہیں ہے فرض نہیں ہے نہ سنت تطاقیلی علماء کے فتحوں میں میں سے میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی سنبھلی صاحب کہتے ہیں کہ اماما اور توپی پہننا واجب یا سنت موقتہ نہیں ہے چلیئے ایک قاسمی کا فتوہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ امام ابو حریفہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے ایک کپڑے میں نماز جائز ہے تو یقیناً اس میں سر کو ڈھاکنا شامل نہیں ظاہر ہے کہ کیونکہ توپی اور اماما یہ دوسرا کپہ ہے اسی طریقے سے احکام شریعت مسئلہ نمبر چون کے زمن میں امام احمد رضا خان کی تصریح موجود ہے کہ اگر بنیت آجزی ننگے سر کوئی نماز پڑھیں تو کوئی حرج نہیں یہ احکام شریعت مسئلہ نمبر چون ہے اسی طریقے سے فتح و رضا میں ہے کہ امامہ باندھنا سونن زوائب میں سے ہے اور سونن زوائب کا حق مستحب والا ہوتا ہے آپ فتح و رضا کر کے دیکھیں جلسات سفہ نمبر تین سو چورہ میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ امام احمد رضا کی تصریح بھی یہ ہے کہ یہ واجب اور فرض نہیں ہے یہ سونن زوائب میں سے ہے اور سونن زوائب کا حق میں استحباب کا ہوتا ہے اگر کوئی لگا دے تو اچھا ہے اور اگر کوئی ٹوپی نہیں پہنتا ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھا جائے اور اس کو اوپر یہ حکم نہ لگائے جائے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی اور اسی طریقے سے یہ مسئلہ نہ بتائے جائے کہ بغیر ٹوپی کے اور بغیر آمامے کے نماز نہیں ہوتی ہے